بج بج کی جا رہے ہیں نے جی ہماری ما شاء اللہ واپسی شروع ہو گئی ہے اب ہم راستے میں کئی اچھا پوائنٹ آیا تو ضرور رکیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ابھی تاؤبٹ بھی دیکھ لیا تاؤبٹ بالا بھی دیکھ لیا تاؤبٹ لورب ابھی دیکھنا ہے تھوڑا سا باقی چیزیں ہم نے دیکھ لی ہے راستے میں گاؤں آنا ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو ایکسپلور کریں گے لیکن انشاءاللہ کافی چیزیں یہاں پہ آکے دیکھیں ہیں اور موسم چینج ہو رہا ہے بارش والا موسم نہ بن جائے تو نکلو یار کافی چیزیں کافی چیزیں ماشاءاللہ کور ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں گی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ بھی کیجئے گا کہ اچھی لگی یا نہیں لگی اور میری بائیک اور کیمرے کی ریزولیشن اور بائیک کی سپیڈ اور ان سب کے بارے میں بتائیے گا اگر کوئی بیج میں میں نے وائس آور برا کیا ہو یا میں نے بولا برا ہو ہوا ہو تو پلیز معاف کر دیجئے گا اور اب دعا کیجئے گا کہ ہم وہ واپس اپنے ٹکانے پر صحیح پہنچ جائے الحمدللہ یہاں اچھا وقت گزارا ہے ہم نے دیکھیں یہ ایک اچھا پوائنٹ آیا ہے یہ پچاس آٹھ گھر ہیں اور خوبصورت سارے لکڑی کے ہی گھر ہیں اور یہ کھیت بھی یہ ساتھ لکڑیوں سے بنے ہوئے گھر سارے ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہے کسی قسم کی کئیوں نے اوپر وائٹ اور کئیوں نے بلیو کلر کی چھت بنائی ہوئی ہے کئیوں نے ویسے ہی دوسری لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ بڑی خوبصورت ڈیزائن سے ہے جیسے وہ ٹائلز نہیں ہوتی آج کل ملتی دیواروں پر لگانے کے لیے وہ بیسے ٹائلز ہیں آہ بیسے لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں ادھر بھی کہہ رہا ہے میں سمجھے پجاس سا ٹھئی ہیں یہ دیکھیں کہ ہوں کافی بڑھایا ہے کریما بہت ہے یہاں پہ فیملی ریسٹورنٹ کافی ہیں اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے تو آپ ہم سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو فری آف کاؤسٹ نمبر دے دیا کریں گے اگر آپ نے یہاں رہنا ہے ہم نے کافی ہوتلز کے نمبر وغیرہ لیے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ نے اڈوانس میں بوکنگ کروانی ہے تو آپ کو کہ وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فیملی کو لے کے جانا ہے تو اڈوانس بوکنگ ہی کرا کے جائیں تو ہم سے نمبر دے لیں یہاں وہاں سا ہی بوکنگ کروا کے چلے دیکھیں وہ تھوٹی سی پلیٹہ لگی ہیں یہ مسجد ہے نہیں مسجد نہیں ہے مسجد ہی ہے میں سمجھوں مسجد یہ بڑی خوبصور مسجد ہے سارے گھر لکڑیوں کی بنے ہوئے اور پار کی اتر ہی لکڑیاں انہوں نے باہر جوڑی ہوئی ہیں یہ راستہ میں نے رات ویڈیو میں دکھایا تھا لیکن وہ صحیح طرح شاید نابلوگوں کو دکھاوا نہیں سکا تو میں نے کہا چلو جاتے جاتے تھوڑی سی ویڈیو اور بنا دوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ گاؤں کے ہی بنانی ہے ویڈیو آپ گاؤں بہت بڑا ہے جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے اور کراتے جائیں گے موسیقا 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 سامنے چڑھائی دیکھے ذرا یہ رات ہم یہاں اتر کے بھی آیا ہے جانوروں کی بدہ سے کام خراب نہ ہو جائے موسیقا موسیقا موسیقی وہ لڑپڑے ہیں وہ دنوں آپس میں ہو رہے ہیں ہی ہو رہا ہے وہ لڑپے سانوں ترہا دے دیو یہ دیکھے جی ہوں نہ لڑے ہیں میں آگے ہیں لڑے ہو نہ لڑے ہو نہ یہ گاؤں میں کہنا چاہ رہا تھا دکھانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو گھرن کے درمیان میں کھیت بنایا ہو گیا چھوڑے چھوڑے کھیت ہیں وہ اتنا اپنا ناج گھا لیتے ہیں جتنا انہوں نے کھانا ہوتا ہے موسیقی 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 حلمت آگیا ہے یہ مسجد ہے جیب وہ خوبصورت مسجد بن رہی ہے بھی زہرت امیر ہے مرکز حیالوم حلمت زلات نیلم ازاد کشمیر مسجد ویس کرنی ویس کرنی زیر انتظام مرکز حیالوم حلمت ریجسٹر یہ دیکھیں جی اس گاؤں کا ذکر کر رہا تھا میں کہ جاتے وقت میں آپ لوگوں کو یہ گاؤں دکھاؤں گا سہولتیں بہت کم ہیں یہاں پہ لیکن یہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں روڑ دیکھنے کیس طرح کا بہت مشکل ٹریک ہے پتھر ہے اتنے اتنے بڑے ان لوگوں کی ماشاءاللہ سے میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں لکڑی کے گربنے میں باہت لکڑیاں کتنی رکھی ہوئی ہیں جلانے کے لیے اور پھر مزے کے بعد یہ ہے کہ کوئی کسی کی چیز نہیں چھوڑتا جاؤں کہ کرائیں بہت ٹرن ہے یہاں کہ چھوڑی ملسوں نے اچھے لگے یہاں پہ موسیقی 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 ٹریک ہے گھر یہ تو پھر آدھی ہو چکے ہوں گے ہم تو پہلی دفاع ہیں اور یہاں پہتی بڑی میں نے دیکھا عورتیں ہی زیادہ کر رہی ہیں دیکھیں سرمی والوں نے روکا تھا کہہ رہتی یار ویڈیو نا بڑا میں نے کہا میں پہلے ہی بند کر چکا ہوں تو ہم نے کیوں آپ کی ویڈیو بنانی ہے اکچلی انہوں نے وہاں پہ ہوسپیٹل بنایا ہو گیا کچھ انہوں کے اپنے وہاں پہ ہے ٹریک شیک شوٹ جو بھی چھلے 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 مارڈوں موسیقی 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 اللہ رحمن الرحیم چلو 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 بسم اللہ مورسکل آگے سے میرا مورسکل آگے سے اٹھ گیا تھا اللہ کے نام میں بڑی پاور ہے بسم اللہ پڑ کے چڑھو ٹباور ہوتا کھاتر پڑ کے لیش دو کھاتر کھاتر پاورد کھاتر پاورد کھاتر پاورد کھاتر پاورد موسیقی 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 چلو ہائی ساپ چلو ہائی ساپ روک جانے کی ہائی ساپ روک جانے کی ہائی ساپ ساپ روک جانے کی ہائی ساپ روک جانے کی موسیقی 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 یہ میں غلطی سے ہلمٹ پہ کیمرہ اپنا چلتا چھوڑ گیا ہوں یہ بندہ دیکھیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کیمرے کے سامنے میں نے تو بعد میں اس کی ویڈیو دیکھی اور ہنسنس کے میں پاگل ہو گئے میں نے کہا یہ کیا کیمرے کے آگے جیب جیب سی عرکتیں کر رہا ہے کبھی اسے گوھر سے دیکھ رہا ہے بھی پتہ نہیں کیا ہے کون سی چیز ایسی ماشاءاللہ بہت دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے ہم کیل پہنچ گئے ہیں یہاں سے ہم نے شہردہ جانا ہے شہردہ سوری شہردہ جانا ہے کیونکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی ٹائم کیا ہوا ہے چھ سترہ آٹھ بجے پہنچ ہی جائیں گے ہم ادھر ہاں انشاءاللہ آٹھ بجے پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ یہ واپسی کی میں نے مکمل ویڈیو اس لئے نہیں بنائی کہ پہلی والی ویڈیو میں میں دکھا چکا ہوں ہاں وہ والے پیچیز ضرور دکھا ہے میں نے جو رات کو ہم نے سفر کیا تھا وہ دکھا نہیں سکا وہ والے میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اگر آپ انہوں نے وہ والے پیچیز دیکھنے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا اگر مکمل آپ نے کیل سے آو بٹ کی فلم ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ آپ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں اور انشاءاللہ اب واپسی ہے ہماری کوئی راستے میں پوائنٹ آیا یا ہم نے واتر فال پہ جانا ہے جو زفرہ بارن کے قریب ہے وہ دس ہوتا سہی تسی چلے یارہ دو گی یار نہیں 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 تسی نہیں کیا تو نکل گیا ہے مجھے چھوڑ کے ہے ہاں کی چڑ تو ہے ساری سی بات بارش ہوئی ہوئی ہے تو اب کوئی پوائنٹ آئے گا تو ضرور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس طرف جائیں تو اس طرف وہ ہے کون سی چیل ہے کون سا پوائنٹ ہے اوپر نہیں کیا ہے کیا ہے اوپر ہے اوپ آڑی پہ پر ہے آرنگ کیا ہے اوپر تو ہم سیدھے جا رہے ہیں ہاں لیفٹ ہے چین لیفٹ لگی ہوئی ہے تو وہاں سے بیٹھ کے اوپر دولی جو بنی ہوئی ہے وہ دیکھ بتا چکے ہیں سارا کچھ پہلے والی میں اب یہ راستہ اگر بارش یہاں تک کی ہوئی تو ٹھیک ہے ادر ویس بگلا راستہ بھی بہت ڈینجرس ہوگا اللہ وارس ہے انشاءاللہ یہ کیل سٹی ہم کروز کر رہے ہیں یہ جی یہ ہم تقریباً کوئی پچاسی کلومیٹر کا فاصلہ تحق کر گئے ہیں آیا ہیں دو بجے چلے تھے وہاں سے نہیں بلکہ ڈائی بجے چلے تھے وہاں سے تو ابھی ٹائم ہو گیا ہے تقریباً نو بجے گئے ہیں تو پچاسی کلومیٹر کا فاصلہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح کا سفر ہوگا جو ہم نے چھ گھنٹے میں تحقی ہے ساڑھے پانچ گھنٹے میں تو یہاں یہ ہے سٹاپ کا نام ہے دواریاں یہاں سے ہی رتی گلی کا پوائنٹ ہے جہاں سے آپ اوپر جا سکتے ہیں تو ابھی میں یہاں پہ اپنی ویڈیو اینڈ کروں گا انشاءاللہ تو جل لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ابھی میں بہت تھک گیا ہوں تو لہٰذا میں مزید جو ہے نا وہ بول نہیں سکتا تو راستے میں ہم کھانا کھائیں گے وہیں ایٹ مقام پہ جا کے اٹھ مقام جیسے کہتے ہیں وہاں پہ جا کے کھانا چھانا کھائیں گے اور انشاءاللہ پھر اگر ویڈیو بنا سکا تو میں ضرور بناوں گا ابھی کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ